موسیقی کیا تھا کہ میں نے ابو الحسن کی نیے جو ہے نورمل والے جو ہے ڈریسس لیے تھے جو کہ جاتی سردی اور آتی سردیوں میں کام دیتے ہیں بس جی اب تھوڑی زیادہ سردی ہو گئی تو پھر میں نے سوچا کچھ گرم سوٹ لے لی جائے ابو الحسن کے نیے تو یہ دو ابو الحسن کی نیے ڈریسس لیے تھے اور ڈوپے لیے تھے ساتھی میں نے نا اپنے نیے کیپشول لی تھی تو بس جو ضروری سمان تھا وہی میں لے کر آئی تھی اور اب میں نا یہاں پر آپ کو جو ہے کیپشول اپنی دکھاتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کس طریقے کی کیپشول لی ہے تو کافی کمفٹیبل رہتی ہے یہ کیپشول تو ویسے تو میرے پاس شول کافی ساری ہیں تو بس جو ڈپیکلسی شول ہوتی ہے وہ آپ لوگ کو بتائے کس طرح سے لپیٹ کر پہننا پڑتی ہیں اور پھر جو ہے کام کے دوران بڑی الجھن دیتی ہیں وہ شولز نا تو بس جی مجھے لگا کہ کافی کافٹیبل رہی گئی ہے کام کے دوران کیپشول تو اب یہاں پر جو ہے نا میں نے سوچا سب سے پہلے جو ہے نا ابو الحسن کے لیے کھانے کی تیاری کر دی جائے تو ابو الحسن کے لیے یہاں پر سوجی والی کھیر بن رہی ہے کیونکہ آج مجھے بنانا ہے حلیم تو حلیم کے لیے جو ہے نا کافی ٹائم لگتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے دوپہر کا کھانا بھی بنا رہی تھی تو دوپہر کے کھانے میں یہاں پر آلو مٹر کا پلاو بن رہا تھا تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تعلیم بنانا ہے آج تو میں نے سوچا سب سے پہلے جو ہے دوپہر کے کھانے کی اور ابو الحسن کے کھانے کی تیاری کر دی جائے تاکہ ابو الحسن جو ہے نا کھانا بنا کھا لے نا تو پھر پیٹ بھراوا ہوا گا بچے کا تو پھر زیادہ سا کام ہوگا تو وہ ایزی ہو جائے گا کرنا تو بس دی یہاں پر سمپل والا مٹر پلاو بن رہا ہے تو اس مٹر پلاو کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں اور ویسے تو آپ لوگ کو ویڈیو میں نظر ہی آ رہا ہوگا کہ اس طرح سے یہ آلو مٹر کا مزدار سا پلاو تیار ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو ہے میں نے ہو گئے ہوں اور دالے بھی ہو گئے رکھیں جی اور اب میں انہیں جو ہے نا بوائل کرنے رکھ دوں گی اور آج جو ہے سب کی فرمائش پہ دلیم بن رہا ہے اور ہزمنٹ کا بہت زیادہ فیبرٹ ہے تو بس جی ان جیدوں میں مہنہ تو کافی لگتی ہے لیکن میں نا پھر کیا کرتی ہوں خوب سارا سا حلیم بنا کر نا پیکٹس بنا کر رکھ دیتی ہوں اور جو ہے پیکٹس پھر جب دل چاہتا ہے نا تو پھر لکھا لیں اور کھالیے ایزی لی اور یہاں پر جو ہے دالے اور جو ہے جی اوکے ہو وغیرہ جو ہے بوائل ہو گیا تھا اب جی اس ٹائم پہ میری ڈیوٹی ہو گئی ہے ختم تو پھر یہاں پر جو ہے نا اس میں صحیح سے جو ہے نا گھوٹا لگائیں گے ہزمنٹ تو جے ہو گیا میں کیا کرتی ہوں چوپر میں جو ہے نا چاپ کر لیتی ہوں ان کو اور بس جی یہ چیزیں جو ہے بوائل ہو گئی ہیں اور اب ہم جو ہے دلین کے لیے جو ہے کوروہ تیار کریں گے تو کورمے کیلئے میں نے یہاں پر بیف لے لیا تھا تو بیف کے میں چھوٹے پیسیس نہیں کروای تھے بڑے بڑے میں نے پیسیس کروا لیے تھے اور اب اس میں پیاز حلدی دھنیا نمک میرچے ریکولر کے سپائسز جوتے وہ جائیں گے ساتھ میں جو ہے کورمہ مسالہ میں نے اس میں شامل کیا تھا اور ادرگ لیسن کا پیسٹ شامل کیا تھا اور خوب سارا پانی اور پوائل بھی میں نے ساتھی اس میں شامل کر دیا تھا اور خوب سارا پانی اس میں شامل کر کر اس کو پکانے رکھ دیتا ہے اتنا کہ جو ہے گوش اچھے سے سوفٹ ہو جائے اس کا ریشہ لکل جائے تو یہ ریشیدار جو ہے حلیم بنانے کی نیے نا ہمیشہ میں کیا کرتی ہوں بڑے بڑے جو ہے نا پیسیس کرواتی ہوں بیف کے کیونکہ جو ہے نا پیسیس بڑے ہوتے ہیں تو اچھا ریشہ تیار ہوتا ہے بلجی ہاں ان چھوٹ میں نے تمام چیزیں ایک ساتھ اس میں شامل کر دیا اور آئل بھی شامل کر دیا خوب سارا پانی شامل کر دیا ہے اور اب میں کورمہ تیار کر لوں گی بلجی کورمہ تیار ہو گیا تھا ہزبینڈ نے اس کا ریشہ کر لیا تھا اور جو ہے جو اور دال وغیرہ جو ہے سب میں نے میش کر دی تھی اور ہزبینڈ نے اس ساتھ چیزوں کو میکس کر کرنا اچھے سے گھوٹا لگا دیا تھا اور دہیں کتنا زوردست سب چیزیں گھٹ کرنا تیار ہوئی ہے تو بس جو گوشت وغیرہ کو میش کرنے کے مسک کرنے کی جو تھانا تو وہ ہزبینڈ نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کرنی دی کیونکہ وہ کام ہزبینڈ کا تھا تو انہوں نے کہا بھئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرنا بس جو اب یہاں سے میرا کام سٹارٹ ہوتا ہے تو اب میں نے اس میں ہری میرچے دھنیا پودینہ شامل کیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے گھڑا ہونے تک پکا لوں گی دیکھیں بھی اچھے سے گھڑا ہو گیا ہے اب میں نے اس میں کیوڑا احسن شامل کیا اور ریشہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زبردست جو ہے ریشہ دار دلیم تیار ہوا تھا اور اب ہم اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ پیسی ہوئی جائفل جواتری شامل کریں گے اور اس کو ڈھک دیں گے اور اس ٹائم پر چولا بند کر دیں گے تو یہ گرم مسالہ اور جائفل جواتری شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں چلانا ہے اور اب میں نے ساتھی یہاں پہ آئل گرم کر کے پیاس براؤن کرنے رکھ دی ہے اور پیاس براؤن کر کرنا ہم نے ایزی ٹیز اس میں جو ہے تڑکہ لگانا ہے تو دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ کے میں نے گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد بلکل بھی نہیں چلایا تھا اور اس کے بعد تڑکہ لانا فوراں سے ڈھک دینا ہے تک کہ اچھی سی مزیدار سی خوشبو آ جائے اس کے اندر اور لیجئے بھئی ہمارا دلیم ہوگی ریڈی ہو رہی ہے فائنل لک اور پک میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی کیونکہ ویڈیو میں نہیں بنا سکی